آج ہم لوگ فیڈرل بجٹ 2021 کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ ایکانومکس سے ریلیڈڈ ہے اور ایکانومکس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی اگر آپ کو کو بجٹ کے بارے میں پوچھ لے گئے بجٹ میں کس سیکٹر کو کتنے پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ اس لیکچر سے وہ سٹیٹسٹکس بتا کہ اپنے آرگومنٹ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس بار گورنمنٹ آف پاکستان نے جو تیس سو ساٹھ بلین ہے وہ ڈیٹ فائننسنگ کو دیئے ہیں جو کہ چھتیس پرسنٹ ٹوٹل بجٹ کا بنتا ہے اور ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے ایک سال کا وہ اپروکسی میٹلی چوراسی سو ستاسی بلین کے قریب کا ہوتا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ کے قریب ہو گیا تو اس ہنڈر پرسنٹ میں سے جو چھتیس پرسنٹ روپیز ہیں وہ تیس سو ساٹھ بلین بنتے ہیں وہ ڈیٹ فائننسنگ ہوتے ہیں اب پاکستان پہ کتنا کرزہ ہے دو سو تیراسی بلین کا اس میں سارا کرزہ شامل ہے چاہے وہ فورن ہے یا ڈیمیسٹک ہے تو اس کی ڈیٹ فائننسنگ اس کے انٹرس پے کرنے کے لیے یا اس میں سے کرزہ بھرنے کے لیے وہ ہمیں تیس سو ساٹھ بلین نرکار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ڈیفنس ہے کیونکہ پاکستان افغانستان ایک طرف ہے وہ بھی وولٹائل ریجن ہے ایریا ہے پھر اس کے دوسری طرف انڈیا ہے جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے پھر پاکستان انڈیا نوشن میں ہے تو پاکستان کی نیوی کو بھی کافی زیادہ موڈرنائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ گریٹ پاورز کا کمپیٹیشن رہتا ہے تو تیس سو ستر بلین کے قریب جو روپیز ہیں وہ ڈیفنس پہ لگایا جاتے ہیں جو کہ سولہ پرسنٹ کے قریب ہیں یاد رہے کہ اس میں جو ریٹائر فوجی ہیں ان کی پینشنز رہی ہیں وہ جو سیویلن گورنمنٹ ہے وہ پے کرتی ہے اس کے بعد سیونتھ این ایف سی کے تحت جو چودہ پرسنٹ ہے وہ پروینسز کو جاتا ہے اور وہ کتنا ہے گیارہ سو اٹھ سٹھ بلین روپیز ہیں اس کے بعد جو باقی ہے یہ جو پرائمیریلی تین ہیں سیکٹرز آپ اس کو کہہ لیں یا تین جو جگہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ پیسے ایلوکیٹ کرتی ہیں ان کو گورنمنٹ چینج نہیں کر سکتی منوور نہیں کر سکتی یہ آپ نے اتنے دینے ہی ہوتے ہیں آپ نے ڈیفنس پہ اتنے دینے ہی ہوتے ہیں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں ان پیسوں پہ آپ نے صوبوں کو پیسے دینے ہی دینے ہیں آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی کرنی ہے باقی میں گورنمنٹ اپنی مرضی سے ایلوکیٹ کر دے تو اس بار گورنمنٹ نے ڈیویلپمنٹ کے لیے انفرسٹرکچر کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے لیے نو سو چونسٹر بلین روپیز دیے ہیں جو کہ گیارہ پرسنٹ آف ٹوٹل بجٹ بنتا ہے پھر اس کے بعد سبسیڈی بھی دینی پڑتی ہے گورنمنٹ کو سبسیڈی کیوں دینی پڑتی ہے کیونکہ سارے غریب لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے سبزی وغیرہ لینا کیوں چیز مہنگی ہو رہی ہے اگر اس کی مقدار کم ہو گیا مارکیٹ میں تو اسی پرائیس آف چلی جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کہتی ہے بہت ساری چیزوں پر خاد پر ان چیزوں پر سبسیڈی دے دیتی ہے سیکٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے تو آٹھ پرسنٹ کے قریب گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس بار گورنمنٹ نے کیا کیا ہے سبسیڈی کے لیے رکھے ہیں پیسے چھے سو بیاسی بلین کے قریب روپیز ٹھیک ہے چھے سو بیاسی بلین کے قریب چھے سو بیاسی بلین کے قریب گورنمنٹ نے روپیز اس چیز کے لیے رکھے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ نے پینشنز کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آٹھ پرسنٹ کے قریب ہیں یعنی کہ جو سیویلین ریٹائرڈ بیروکریٹرز تیچر ہیں ان کو گورنمنٹ پی کرتی ہے اور دوسرے جو بلٹری کے ریٹائر لوگ ہیں ان کو بھی گورنمنٹ پہ کرتی ہے تو ان کے لئے 640 بلین کے قریب گورنمنٹ نے رکھا ہے باقی چیزیں جس میں کیا ہے ہیلتھ ہے آپ کی ہیلتھ آپ کی ایجوکیشن آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پھر آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان ساری چیزوں کے لئے بھی گورنمنٹ نے کتنے پیسے رکھے ہیں گورنمنٹ نے 7% کے قریب پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو کہ بہت کام ہیں حالانکہ اس سیکٹر اور اس سیکٹر پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ فیچر میں یہ سیکیورٹی تھریکٹ بھی بن سکتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کے لئے صرف 7% پیسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ 594 بلین کے قریب ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکر بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں